خطرناک کرونا وائرس پنجاب میں پھیلنے لگا چار سو ستانوے شہری متاثر تعداد سن سے بڑھ گئی صوبے میں چوبیس گھنٹوں کے دوران دوسری موت رحیم یارخان میں پینسٹ سالہ مریضہ دم تو گئی خاتون کو چند روز قبل کرونا کے شبے پر آئیسولیشن سینٹر منتقل کیا گیا تھا ورسہ کا کہنا ہے موت کے بعد مصبت رپورٹ کی اطلاع دی گئی ادھر ملتان میں مزید پانچ ڈاکٹرز کرونا کے شبے پر آئیسولیشن وارڈ منتقل کرونا کے کیسے سامنے آنے پر راولپنڈی کے علاقے ڈھوک پراچا ڈھوک کشمیریہ اور مجسٹریٹ کالونی سیل ایک ہی گھر کے کئی افراد میں وائرس کی تسلیق پر مکمل لاکڈاؤن کیا گیا سرگودہ میں فیکٹری ایڈیا پیپلز کالونی سیل مکینوں کے سکریننگ چاری ادھر سپین سے خانوال آنے والے نوجوان میں وائرس کی تسلیق گاؤں چودہ ایٹھار مکمل لاکڈاؤن سورتحال سنگین ہونے پر پنجاب حکومت نے اقدامات مزید سخت کر دیئے دکانے رات آٹھ بجے بند ہوں گی ادھر سندھ میں دکانے رات آٹھ کی بجائے شام پانچ بجے بند کرا دی جائیں گی کراچی میں بیشتر مقامات پر گلیوں کو رکاوٹے کھڑی کر کے بند کر دیا گیا شہر میں موبائل چھیننے اور چوری کی وارداتوں میں ستر فیصد کمی خیبر پختونخواہ حکومت کا نوکھا اقدام دو سو اکتیس سکولز کرنٹینہ کے لیے مختص تینتیس لڑکوں اور اٹھانوے لڑکیوں کے سکولز کرنٹینہ سینٹر بنا دیئے گا چار صدا میں اٹھائیس وائس سکول کرنٹینہ میں تبدیل سوابی میں پچیس گل سکول کرنٹینہ سینٹرز بنا دیئے گا ادھر لوئر دیر میں جامحق خاتون میں کرونا وائرس کی تصدیق گاؤں زیارت بخاری تعلاش کرنٹینہ کرا لاؤگ ڈاؤن سے مزدور گھروں تک محدود غریبوں کے چلہے ٹھنڈے پڑ گئے حکومت امداد نہ پہنچ سکی وفاقی اور صوبائی حکومت حساب کتاب میں مصروف وفاقی حکومت ریلیف ٹائگر فورس کے لیے دو دن بعد ریجسٹریشن شروع کرے گی شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت حساب ہی لگاتی رہے گی یا عملی اقدام بھی ہوگا ہم یہ تجاہ کرتے ہیں گورنمنٹ پاکستان کو دیکھیں نا ہماری گاڑی کھڑی ہیں دس دن سے ہمارے جو وسائل تھے ہم جو کچھ ہمارے پاس بچہ کھچا ہوا تھا ہم کھا چکے ہیں اس وقت ہمارے پاس ستنے وسائل نہیں ہیں اپنے بچوں کو دودھ لے کے دے سکیں میں مزدور آدمیوں رنگ کا کام کرتا ہوں میری پانچ بچری ہیں جو کہ ملک حالات لاکھ بہن کی وجہ سے رنگ کا کام نہیں لگتا مزدوری نہیں ملتی راشن سے بڑے پریشانہ پنجاب حکومت غریبوں کو ریلیف دینے کا طریقہ کار ہی تیہ نہ کر سکیں محنت کش حکومت امداد کے منتظر عراقین اسمبلی امدادی پاکچ خود تقسیم کرنے کے خانہ بیوروکریسی نے مخالفت کر دی حکومت کے امدادی پاکچ کی تقسیم کا میکانیزم آج فائنل ہونے کا امکان ہو نائنٹی ٹو نیوز کی کاوشیں رنگ لائیں وزیراعظم عمران خان کے احکامات پر ملک بھر میں گوڈز ٹرانسپورٹ شل پڑی آواز بننے پر ٹرانسپورٹرز نے نائنٹی ٹو نیوز سے اظہار تشکر کیا ادھر کئی شہروں میں گاڑیاں روکے جانے کی اطلاعات کرونا وارس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں فردوس آشکوان کہتی ہے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کرونا سے بچاؤ کے مطالق حکمت عملی پر غور کر رہی ہے ملک میں تین صحافی بھی کرونا وارس سے متاثر ہوئے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوران آٹھ اشاریہ تین چار فیصد گرابت ہنڈرڈ انڈیکس دو ہزار پانچ سو ستاون پوائنٹ سی کمی سے اٹھائیس ہزار ایک سو نو پر بند ہوا مارکٹ کیپٹیلائزیشن بھی چار سو تین تیس ارب روپے کم ہو کر پانچ ہزار چار سو چوہتر ارب روپے رہی روہ ہفتے مہنگائے کی شرح میں ایک اشاریہ دو پانچ فیصد کمی ریکارڈ محکمہ شماریات نے آداد و شمار جاری کر دیئے انیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ پانچ میں کمی کر دی گئی ستائیس اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا انو کی قیمت میں بائیس فیصد اضافہ آٹھا دو اشاریہ آٹھ نو فیصد مہنگا دالے پیاز اور ٹیماتر سمیت مسالہ جات کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں مرگی سترہ اشاریہ چھے نو فیصد پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں تیرہ فیصد زاہر کی قیمت کرونا کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگیں حکومت کو اپنی قیمتی تجاویز دیں آپ کے علاقے میں راشن کی کمی کا سامنا ہو تو نائنٹی ٹو نیوز کو سفر تین تین چار ایک نو دو سفر دو سات آٹھ پر اپنا ویڈیو پیغام وٹس اپ کریں نائنٹی ٹو نیوز آپ کی دعا سب کو سنائے گا آپ کے پیغام حکومت تک پہنچائے گا کرونا کے وار سے معمولات زندگی متاثر فیصل آباد میں تھیلسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کی جان پر بند آئی خون اتیا کرنے والوں کی تعداد میں کمی متاثرہ بچے خریاد کرنے لگے اور پاکستانی مارشل آرٹس ایکسپرٹ محمد راشد کا ایک اور کارنامہ گینیز بک انتظامیہ نے ریکارڈ منظور کر لیا پاکستانی مارشل آرٹس ایکسپرٹ نے بھارتی کنگفو ماسٹر پبھا کر ریڈی کو پھر شکست دے دی کونی سے ایک منٹ میں دو سو چھپن اخروڈ توڑ کر وارلڈ ریکڈ بنایا